آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل کوری نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد آج میں آپ کو ایک ایسی چیز آپ کو دکھانے والا ہوں جس کا مسلمانوں بڑی اہمیت رہی ہے وہ ہے گلاف کعبہ مسلمان سماج میں گلاف کعبہ کی اپنی اہمیت ہے اور گلاف کعبہ سال بھر میں ایک بار جو کعبہ ہے اس پر بدلا جاتا ہے یہ ہمارے دوست ہیں شاہ جمال بھائی بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں گلاف کعبہ وہاں حاصل ہوا اور وہ ایسے ہندوستان لے کر آئے اور آج ہم اسی زیارت کرنے شاہ جمال بھائی کے پاس آئے ہیں اور وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ گلاف کعبہ کے ایک ٹکڑا انہیں کیسے حاصل ہوا بہت بہت شکریہ آپ کا بتانے کے لیے یہ بڑا اللہ کا فضل تھا تین سال کے بعد ہمیں دوبارہ حج پہ جانے کا موقع ملا کیونکہ تین سال کے لوگ ڈاؤن میں تین سال تک دو سال حج نہیں ہوا یہ حج تو ہوا لیکن ہندوستان کے آزمین نہیں جا سکے تو الحمدللہ اس سال آزمین ہندوستان سے ماشاءاللہ اسی آزار ہندوستان سے مسلمان گئے اور ماشاءاللہ سب لوگ بہت اچھا حج اچھے طریقے سے اچھا انداز میں کر کر آئے حکومت سعودی عربیہ اور حکومت گورنمنٹ آف انڈیا نے حج کے بڑے معقول انتظام کیے اور یہ اللہ نے آپ ہی دعاوں سے اور ہم سب ساتھیوں کی دعاوں سے یہ اللہ پاک نے ہمیں گلاف کعبہ وہاں ہمارے دوست کے ذریعے ہمیں اتا کر آئے یہ اس کا بڑا فضل ہے اللہ کا ہمارا انام ہے اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ سال میں جو ہے ایک بار تبدیل ہوتا ہے لیکن ابھی کچھ وقت سننے میں بھی آیا کہ دو بار تبدیل ہو رہا ہے لیکن اس کی مجھے ابھی تحقیق نہیں ہے لیکن پھل وقت یہ سال میں ایک بار تبدیل ہوتا ہے یہ فست محرم کو اسلامی سال جب ہمارا شروع ہوتا ہے فست محرم یہ تبدیل کیا جاتا ہے اور یہ سال میں ایک بار تبدیل ہوتا ہے اور ماشاءاللہ یہ خالص سونے سے ریشم سے اور اس کو کاریگر تیار کرتے ہیں پوری سال اور کئی کلو اس کا وزن ہوتا ہے اور یہ ہمارے لئے بائی سے برکت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ ہم کو عطا کیا اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو وہاں جانے کی توفیق اطاف فرمائے وہاں کی زیارت نصیب فرمائے اس پر کچھ اردو میں بھی لکھا نظر آ رہا ہے یہ کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اردو میں جو لکھے میں ہیں یہ ہمارا قرآن شریف ہے مشرا جیم اس کے الفاظات ہیں اس دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ لا الہ الا اللہsam محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اس پر یہوالا جو حصہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تصویر کریم ہوئے ہیں اللہ کی تعلیم لکھی مئی ہیں اسی طریقے سے کیونکہ یہ لائن میں اللہ ہے اور کلمہ ہے اور یہاں تصویر اس کے چاروں طرف جو یہ ہے اس میں پوری قرآنی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ گولڈن کلر کا دروازہ دیکھتے ہیں جو گولڈن ہے اس میں وہ لکھی ہوئی ہیں اور لاس میں بادشاہ کا نام لکھا ہوتا ہے جس دور کے بادشاہ کے ٹیم میں وہ چینج ہوتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ آپ کی دعاوں سے اللہ نے سمی نوائلہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے شاہ جمال بھائی ہمیں جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ اسے شاہ جو حرمین شریفین ہے وہاں کے وہ خود آ کر بدلتے ہیں جی اس میں پہلے تو وہ خود آ کر بدلتے تھے لیکن وہ کافی بزرگ بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں تو اب اس میں کچھ مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے پوری دنیا سے پوری دنیا کے بہت مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور کافی مرتبہ ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان سے کافی لوگ بڑے بڑے اکابیر بڑے بڑے پولیٹیشن اور جو بڑے بزنسمن کاروباری ہیں ان کو بھی اجازن بلایا گیا ہے اور انہوں نے اس میں بدلی میں جا کے اس کی تقسیم میں حصہ لیا ہے آپ بڑے خوش قسمت ہے میں آپ کو بہت اس کی مبارک بات ہی پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ گلاوے کعبہ ہندوستان میں لے کر آئے اور پورے ہمارے ملک کے لیے بڑی بابرکت بات ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں شاہ جمال بھائی جیسے کچھ ہی لوگ ہوں گے جنے گلاوے کعبہ کبھی ملا ہوگا یا جن کے پاس ہوگا